موسیقی کیمسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ الکینز کی پرپریشن دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ انہیں دو میتھڈز دیکھ رہے تھے ایک ہم لوگ انہیں الکائل ہیلائیڈز کو دیکھا تھا اور سیکنڈری ہم لوگ انہیں الکوہلز کو دیکھا تھا ہم نے آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرا دیتا ہوں الکائل ہیلائیڈز کے اندر ہم لوگ نے یہ دیکھا تھا کیونکہ آپ کے پاس ایک الکائل چین ہوتی ہے اور ساتھ آپ کے پاس کوئی ایک ہیلوجین گروپ لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں یہ ہیں کہ الکوہلک کیو ایچ کے اندر سے الکوہلک پٹیشن ہائیڈرو سائٹ کے اندر سے اس کو پاس کراتے ہیں تو یہ جو آپ کا ہیلائیڈ گروپ ہوتا ہے یہ ساتھ سے سیپیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پٹیشن کے ساتھ ریعک کر جاتا ہے اور کے ایکس آپ کے پاس فرم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کے سپاس جو ایڈجسنٹ کاربن ایٹم ہوتا ہے فر ایکزمپل اگر اس کاربن کے ساتھ یہ ہیلائیڈ گروپ لگاوا ہے تو یہ جو ساتھ والا کاربن ایٹم ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے ایک ہائیڈروجن گروپ سیپیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کی او ایچ کے ہائیڈرو سائٹ کے ساتھ لیا کر کے وارٹر کی فارم اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں بانڈز یہاں سے بریک اپ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ بن جاتا ہے تو یوں ہاں کائل ہیلائٹ سے آپ الکینز کو پیپیر کر لیتے ہیں سیکنڈ ہی آپ لوگ انہیں الکوہلز کو دیکھا تھا اس سے پہلے کہ الکوہلز سے بھی ہم لوگ اسی طریقے سے ایک او ایچ اور ایک ساتھ ایچیسنٹ کاربن ایٹم کے ساتھ سے ایچ گروپ ایک سیپریٹ کر دیتے تھے اور ساتھ ہم لوگ بیسیکلی ڈی ہائیڈریشن کر دیتے تھے الکوہلز کی وارٹر سیپریٹ آؤٹ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور پیچھے آپ کے جو دو ڈبل بانڈز پچ جاتے تھے دو کاربن ایٹمز پچ جاتے تھے وہ آپس میں ڈبل بانڈ بنا لیتے تھے ٹھیک ہے اور ڈی ہائیڈریشن کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے الکائنز کی اگین منفیکچرنگ پرپریشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ بسیکلی آج ہم ویسینل ڈائی ہائیڈز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ڈائی کارباکسلک ایسٹس اور الکائنز کے تھوہ ہم لوگ اس کو پرپیر کریں گے الکینز کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویسینل ڈائی ہائیڈز ٹھیک ہے ویسینل ڈائی ہائیڈز ویسینل ڈائی ہائیڈز یہ جو آج میں آپ کو میتھر پتانے لگوں یہ آل موسٹ اگزیکلی وہی چیز ہے جو لاسٹ ٹیم آپ نے دیکھی تھی الکائل ہائیڈ بیسیکلی میں نے آپ کو بتا تھا کس چیز کو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایک کاربن چین ہے جس پہ کہیں پہ ایک ہیلوجن گروپ لگاو ہے ٹھیک ہے وہ ہیلوجن گروپ ایک پرائمری کاربن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی ایک سیکنری کاربن پہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی ترشری کاربن پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھل ہاں لیٹس کنسیدر پرائمری کاربن اولی آپ کے پاس کوئی ایک ہیلوجن گروپ ہے جو کہ کسی کاربن کے اوپر لیٹسے لگاو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی کاربن ہیلائیڈ گروپ لگاو ہے تو اس کو تو ہم بولتے ہیں الکائل ہیلائیڈ بٹ اگر اس طرح کی سیچویشن ہو کہ آپ کے پاس دو ہیلائیڈ گروپ لگے ہوئے ہوں کسی ایک ہیلائیڈ گروپ آپ کے پاس کاربن ایٹم کے ساتھ لگاو ہے اور ایک اور ہیلائیڈ گروپ اس کے ایجیسنٹ کاربن ایٹم کے ساتھ لگاو ہے ٹھیک ہے ایجیسنٹ کاربن ایٹم کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو اس طرح کا جو سرکچر ہوتا ہے یہ ایک سپیشل قسم کا الکائل ہیلائیڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائیڈ ٹھیک ہے میکنزم آپ کا almost وہی ہے الکائل ہیلائٹس کے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس یوں کوئی چیز ہوتی ہے ایک ایکس ہوتا ہے اور ساتھ جو ایڈجیسن کاربنیٹر میں اس کے ساتھ ایک ہائیروجن آپ سپریٹ کرتے ہو اور آپ یہاں سے اس ایکس کو اور یہاں سے اس ایچ کو ریموف کراتے ہو اور کیسے کراتے ہو کہ او ایچ کے تھو آپ پاس کرتے ہو in the presence of alcohol ٹھیک ہے viral alcohol ایک کیٹریلسٹ کے طور پیکٹ کرتے ہیں اب اگین اس reaction میں ہم نے کئو ایچ کے ساتھ کروایا تھا اس کے اب وہ وجہ پتا ہونے چاہیے کیونکہ کئو ایچ کیا کرے گا کہ کئ ایکس پارٹ کو اٹیک کرے گا اور کئ ایکس آپ کے پاس ایک سالٹ بن جائے گا اور ہائیڈروکسل گروپ آپ کے ہائیڈرجن کو اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس وارٹر سپریٹ آؤٹ ہو جائے گا اب ویسنل ہائیلائٹس جو ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ایچ کی جگہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگین ایک اور ہیلوجن گروپ ہی لگا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ان دونوں ہیلوجن گروپ کو سپریٹ کرنا ہے تو کئو ایچ سے کام تو نہیں چلے گا اب ہائیڈروکسل گروپ ایک اور ہیلوجن گروپ کے ساتھ تو ریاکٹ کر رہی نہیں سکتا دونوں نیگٹیو انٹیٹیز ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کے ساتھ اب ریاکٹ کروانا ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز کیا ہوتی ہے اب آپ خود سوچو کہ وہ چیز کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ وہ چیز کوئی ایسی ہونی چاہیے پہلی بات کہ کوئی پوزیٹیو انٹیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وجہ بیکوز ایکس کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہاں پہ ہیلائٹ گروپ پہ ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہے اور یہاں پہ بھی نیگٹیو تو کوئی ایسی چیز جو ان دونوں کے ساتھ بانڈ بنا سکے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو separate out اگر ہم لوگ کر دیں تو پھر آپ کے پاس ایک double bond بن سکتا ہے وہ جو چیز ہے وہ آپ zinc normally use کرتے ہو ٹھیک ہے zinc کیا کرتا ہے zinc کا جو charge ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے zinc plus 2 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ دو negative entities جنہی negative 1 کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ یہ bond بنا سکتا ہے یعنی zn x2 آپ کے پاس compound بن سکتا ہے zn cl2 یا zn i2 یا zn br2 یا zn f2 depending کہ آپ کون سے halogen کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے تو basically جس طرح last time ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بیچ میں ایک alcohol کی presence ضروری ہے again آج اس والے topic کے اندر بھی alcohol کی presence ضروری ہے ٹھیک ہے تو آپ کرتے ہیں یہ ہو کہ کوئی بھی آپ vicinal dihylide لو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس let's say کوئی vicinal dihylide ہے جو آپ کے پاس دو halogen groups ہیں یہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہ adjacent carbon atoms کے اوپر ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ corner ہی پہ ہو لیکن یہ بیچ میں بھی کہیں پہ ہو سکتے ہیں لیکن ہونے یہ ساتھ ساتھ والے carbon atom مثلا ایک یہ والا carbon atom ہے اور ایک یہ والا carbon atom ہے ان دونوں کے ساتھ آپ کے پاس دو halogen groups لگے ہوئے ہیں اب اگر آپ اس کے اندر سے zinc کو pass کراؤ ٹھیک ہے اور in the presence of alcohol last time آپ لوگوں نے koh کے through pass کرایا تھا in the presence of alcohol تو alcohol کے اندر سے جب آپ pass کراتے ہو یوں تو آپ کے جو دو x groups ہیں یہ آپ کے z and x2 بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور x یہاں سے آپ کے پاس separate ہو جاتا ہے اور جب x separate ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے یہاں سے یہ x ہٹ گیا یہ والا x بھی یہاں سے ہٹ گیا اور ان دونوں carbon atoms کا ایک ایک bond بچ گیا ٹھیک ہے تو یہ bond جو بچ گیا یہ دونوں آپس میں ایک double bond بنا لیتے ہیں اور آپ کے پاس correspondingly ایک alkenes بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے dihalides vizinal dihalides کے through up کا alkenes کی preparation اس سے آپ 1,2,3 wherever آپ جہاں پہ بھی x آپ کے دونوں لگے ہوئے ہیں اسی corresponding location پہ آپ کے پاس ایک double bond آ جاتا تھا ٹھیک ہے جسے last time میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو alcohol ہے نا یا آپ کوئی بھی alcohol normally use کر لیتے ہو آپ اس میں methyl alcohol use کر سکتے ہو ٹھیک ہے methanol use کر سکتے ہو methyl alcohol یا آپ اس میں ethyl alcohol use کر سکتے ہو ٹھیک ہے methyl alcohol کا formula آپ کے پاس CH3OH اور ethyl alcohol CH3CH2OH ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہو اور correspondingly آپ کے پاس ایک alkenes prepare ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سب سے پہلا method آج کا دوسرا method جو ہمارے پاس ہے وہ ہے di carboxylic acid سے prepare کرنا اگر آپ اس chapter کو سیریز میں سنتے آ رہے ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو mono carboxylic acids کے بارے میں بتایا تھا mono carboxylic acids اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ carboxylic acids وہ ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کے پاس COOH یہ جو substituent ہے یہ group لگا اس کو substituent نہیں بولوں گا میں میں اس کو بولوں گا یہ functional group basically آپ کے پاس لگا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ basically اس کا structure اس function group کا کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ basically دو groups کا combination ہے ایک آپ کے پاس carbonyl group ہے اور ایک آپ کے پاس hydroxyl group ہے اور ان دونوں کی combination کو carbonyl اور hydroxyl کو جوڑ دیں تو یہ carboxyl بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو carboxyl group اگر ضروری نہیں ہے کہ کسی compound میں اگر تو کوئی compound ایسا ہے let's say کوئی ایک chain ہے جس کے end پہ COOH لگا ہوئے ٹھیک ہے تو پھر تو ہم اس کو بولتے ہیں mono carboxylic acid لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ کسی میں صرف ایک ہی carboxyl group لگا ہوئے کچھ compounds ایسے ہوتے ہیں جن میں دو carboxyl groups لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں ڈائے carboxylic acids for example آپ کے پاس ہے کوئی ایک R chain ہے ٹھیک ہے C, C اور let's say یہاں سے بھی نیچے ایک C یہاں سے بھی ایک C اس carbon atom پہ ایک COOH لگا ہوئے اور let's say کہ اس والے carbon atom کے ساتھ ایک COOH لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس structure بنا ہوئے یہ ڈائے carboxylic acid ہے ٹھیک ہے last time آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے sodium یا potassium salts کے بارے میں بات کی تھی again آج ہم لوگ sodium اور potassium salts لیں گے کوئی بھی ڈائے carboxylic acid لے کے تو یہ let's say آپ کے پاس ایک ڈائے carboxylic acid ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کون سا acid ہے یہ جو بھی میں نے structure draw کیا ہے یہ آپ کے پاس soacinic acid soacinic acid جو ہے اس کی speciality کیا ہے کہ یہ basically ethene سے prepare ہوئے ٹھیک ہے ethene کہہ لو یا ethene کہہ لو ٹھیک ہے کہ ethene جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے c c اور sideوں پہ سارے h لگے ہوئے ہوتے ہیں اب آپ کیا کرو کہ ان میں سے دونوں carbon atoms کے ساتھ سے ایک ایک h ہٹا دو مثلا آپ اس h کو ہٹا دو اور اس h کو ہٹا دو ٹھیک ہے اور ان دونوں locations کے اوپر آپ کیا کرو ایک c o o h لگا دو ٹھیک ہے اور ان دونوں locations پہ جب آپ c o o h لگا دو گے تو جو آپ کے پاس بچے گا وہ آپ کے پاس ہوگا sasinic acid c o o h اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس c o o h ٹھیک ہے تو یہ sasinic acid ہے اس کو تھوڑا سا modify کر کے اس form میں آپ کے پاس draw کیا گیا اب ہم جب اس کے sodium میں potassium salts کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا آپ کے پاس کہ c o o h کے ساتھ جسے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ r c o o na اگر آپ کو یاد ہو یہ mono carboxylic acid کے salts ہوتے ہیں اسی طرح die carboxylic acid کے salts ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس یہاں پہ h کی جگہ آپ na replace کر دو ٹھیک ہے اب جس طرح اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ r c o o na جو تھا وہ decompose ہو جاتا تھا during electrolysis تو اس میں بھی آپ کے پاس decomposition ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک positive اور ایک negative group بن جاتا ہے ایک positive group میں تو صرف sodium ہوگا آپ کے پاس اور negative group میں آپ کے پاس یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے plus 2 na plus ٹھیک ہے دو sodium آپ کے پاس separate ہو جائیں گے اور آپ کے پاس h2c اور یہ پورا آپ کے پاس negative یہ جو پوری آپ کے پاس negative چیز ہے اب electrolysis آپ کر رہے ہو تو of course آپ کے پاس ایک عدد anode ہوگا اور ایک آپ کے پاس cathode ہوگا anode آپ کے پاس ہوتا ہے positively charged اور positively charged کے پاس negative entities جاتی ہیں تو negative entities آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک negative entity ہے اور یہ anode پہ جائے گی پر anode پہ کیا ہوتی ہے oxidation ٹھیک ہے تو oxidation means removal of electrons تو اس کے اندر سے electrons remove ہو جائیں گے یہ میں لگ دیتا ہوں oxidation ہوتی ہے anode کے اوپر which is removal of electrons ٹھیک ہے تو یہاں سے oxidation جب ہو جائے گی تو یہ دو یہ دو negative charges کا مطلب یہ ہے کہ دو ایکسٹرا electrons اس compound نے پہلے ہی اس radical نے پہلے ہی لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دو electrons ٹھو ایکسٹرا اس نے لیے ہوئے ان کو وہ give up کر دے گا تو یہاں پہ c double o اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈاٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دے تو اس پورے کے اوپر similar نیچے آپ کے پاس c double o اور اس پورے کے اوپر ایک ڈاٹ آ جائے گا اور دو electrons آپ کے پاس separate out ہو جائیں گے یہ دو electrons کہاں پہ جائیں گے یہ دونوں cathode پہ چلے جائیں گے پھر ٹھیک ہے اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ cathode پہ وہ تو چلے جائیں گے پھر اس کا کیا ہوگا یہ جو پوری چیز بچ گئی ہے آپ کو last time یاد ہوگا کہ last time کچھ ایسا ہوا تھا کہ آپ کے پاس یہ carbon dioxide کی form میں یہاں سے separate ہو گئے تھے یہ دونوں چیزیں یہ اس وقت دو نہیں تھیں آپ کے پاس ایک ہی تھا اور دو basically reactants تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس case میں آپ کے پاس یہ ہے کہ reactant ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر دو carboxylic groups ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور یہ والا جو part ہے یہ دونوں یہاں سے separate ہو جائیں گے اور آپ کے پاس basically بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کو redraw کر لوں آگے یہ جو پورا آپ کے پاس یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں copy اور پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں base as it is یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ جو پورا آپ کے پاس آ رہا structure اب کیا ہوگا اس کے اندر سے carbon dioxide اس دفعہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے اور carbon dioxide جب remove ہو جائے گا تو اس کے پیچھے ایک bond دونوں کا بچ جائے گا اس کا بھی اور وہ جو dot تھا وہ دونوں dots یہاں پہ shift ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ کے پاس carbon dioxide produce ہو جائیں گے دو carbon dioxide produce ہو جائیں گے because یہ جو پیچھے آپ کے پاس تھا ایک unstable form تھی اور یہ آپ کے پاس اب carbon dioxide remove ہونے کے بعد partially stable ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو پوری چیز ہے نا یہ again unstable ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ایک ایک bond بنانا ہے تو یہ دونوں کیا کریں گے یہ دونوں آپس میں ایک bond بنا لیں گے H2C double bond CH2 تو یہ جو اب آپ کے پاس چیز بن گی ہے یہ basically ایک alken ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک alken prepare ہو گیا اچھا یہ تو بھی ہم نے دیکھا نا anode کے اوپر جو reactions ہو رہے ہیں اب ہم آتے ہیں cathode کے اوپر cathode کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا cathode کے اوپر آپ کے پاس دو چیزیں جائیں گی ایک ہوگا آپ کے پاس water اور دوسرا ہوگا آپ کے پاس because of electrolysis in the presence of water ہم لوگ کر رہے ہیں اور secondly آپ کے پاس جو چیز جائے گی cathode پہ وہ ہوگا potassium ٹھیک ہے کیونکہ cathode is negatively charged اور cations cathode پہ جاتے ہیں اور cations positively charged ہوتے ہیں cations positively charged تو یہ جو چیز جائیں گے cathode کے اوپر اور ان دونوں میں سے جو ہے جس کی electrode potential جو ہے وہ زیادہ ہے جب اگر chapter number 6 کے اندر میں نے detail میں پڑھایا ہوا ہے کہ آپ کیسے check کرتے ہو کہ کون سا جلدی reduce ہوگا cathode کے اوپر ہوتی ہے آپ کے پاس reduction and reduction is what gain of electrons ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے gain کرنے electrons ٹھیک ہے تو basically جو water ہے وہ بہت easily electrons gain کر لیتا ہے potassium کے نسبت ٹھیک ہے تو water کی reduction ایسے ہوتی ہے کہ water جو ہے یہ change ہو جاتا ہے دو hydroxyl groups کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ میں hydrogen produce ہوتی ہے اور reduction means addition of electrons تو یہاں پہ آپ کے پاس electrons add ہوں گے دو electrons add ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا last time میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے آپ یوں imagine کرو کہ water کے اندر جو H plus ہے نا دو H plus لو اور انہوں نے کیا دو electrons لیے تو یہ کیا بنا دیں گے hydrogen بنا دیں گے hydrogen molecule بنا دیں گے ٹھیک ہے اور اگر دونوں طرف آپ دو hydroxyl groups اس compound کے add کر دو left side پہ بھی اور right side پہ بھی تو اب یہ جو آپ کے پاس left side پہ پوری چیز لکھی ہوئی ہے اس میں سے یہ جو پورا part ہے 2H plus plus 2OH minus یہ basically 2H2O ہے ٹھیک ہے 2H2O plus 2 electrons will form hydrogen plus 2 hydroxyl groups ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس balanced reaction ہے اوپر یہ جو H2O لکھا تھا یہ basically 2H2O ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس balanced reaction ہو گیا کہ thought کے اوپر اب یہ hydroxyls کہاں جائیں گے اب solution کے اندر آپ کو پتا ہے کہ potassium بھی تو تھا نا وہ اس نے ابھی تک کچھ میں نہیں کیا وہ جو potassium ہیں وہ دو potassium ان دو hydroxyls کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ آپ کے پاس دو potassium hydrosides بنا دیں گے ٹھیک ہے potassium hydrosides کوئی charge نہیں ہوگا سوری اچھے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے sodium salt لیا تھا یا potassium salt لیا تھا جو میں آپ کو اوپر explain کرتا آ رہا ہوں وہ میں sodium کرتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو نیچے آپ کے پاس sodium hydrosides بن جائیں گے یہاں پہ it should not be potassium یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا sodium میں potassium لکھ دیا تھا وہ depend کرتا ہے آپ کس چیز کے ساتھ reaction کروا رہے ہو وہ جو salt ہے carboxylic acid وہ کس چیز کا salt ہے تو دو sodium hydrosides آپ کے پاس produce ہو جائیں گے اور basically اس پوری reaction کو اگر میں sum up کر کے لکھنا چاہوں جو cold electrolysis کا reaction وہ یہ بن جائے گا کہ آپ کے پاس ایک salt ہے H2C C O O N A bonded by H2C C O O N A اس کو یوں کر کے بنایا گیا ویسے ایک straight chain کے اندر آپ اس کو بناو گے سیدھی لائن میں دونوں طرف ایک ایک C O O N A C O O N A دونوں corners پہ لگاوا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے اندر water add ہوتا ہے دو water کے molecules add ہوتا ہیں ٹھیک ہے اور finally آپ کے پاس product کیا بنتا ہے product میں آپ کے پاس دو sodium hydrocides بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ hydrogen آپ کے پاس liberate ہوتی ہے ساتھ آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے ایک alken بن جاتا ہے double bond CH2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس sum up ہو کے پورا reaction ہے corpse electrolysis method کا جسے ہم alkenes prepare کرتے ہیں یہ آپ کو میں نے succinic acid کے salt سے start کیتی بات ضرور نہیں ہے کہ succinic acid ہی کا salt ہو یہاں پہ یہ جو H2 ہے پیچھے یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے for example آپ کے پاس اس طرح کی situation ہو سکتی ہے c c o o n a and c o o n a اور یہاں پہ r1 کر لو اور یہاں پہ r2 کر لو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک ایک اچ اور بھی لگا ہو ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی situation ہوتی تو اس کے ساتھ دو water کے molecules combine کرتے تو آپ کے پاس بنتا کچھ ایسے کہ دو sodium hydrocides بن جاتے آپ detail میں electrolysis کے سارے steps check کر سکتے ہو کہ یہ ہی بنے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے r1 with a carbon double bonded by a carbon bonded by r2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان دونوں کے ساتھ ایک ایک اچھ یہ والا اور یہ والا یہ ان دونوں کے ساتھ retained رہیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک الکین بن جائے گا جس میں double bond آپ کا درمیان میں exist کرے گا r1 اور r2 جو ہیں ان میں سے کوئی ایک hydrogen بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک hydrogen ہے تو پھر آپ کا الکین group جو ہے وہ بالکل corner پہ exist کرے گا compound کے اگر یہ دونوں hydrogens ہیں تو پھر آپ کے پاس sysinic acid والا case ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں الکائل groups ہیں الکائل groups ہیں r1 اور r2 دونوں تو پھر آپ کے پاس double bond chain کے center میں کہیں پہ exist کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی قسم کا الکین اس method سے prepare کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور finally آج کا ہمارا last topic ہے وہ ہے ہمارے پاس الکائن کے through prepare کرنا میں آپ کو اوپر ایک چیز بتا دوں یہ جو اوپر ہم نے جتنا بھی coles electrolysis method دیکھا ہے نا اس کو ہم لوگ decarboxylation بھی بولتے ہیں یعنی ہم لوگوں نے carboxyl group کو remove کیا ہے remove کرنا مطلب D تو یہ ہم لوگوں نے decarboxylation کی ہے die carboxylic acids کی ٹھیک ہے اور last time ہم لوگوں نے decarboxylation کی تھی monocarbboxylic acids کی تو alkines سے ہم لوگ کیسے manufacture کر سکتے ہیں alkines کیا ہوتے ہیں جس میں triple bond ہوتا ہے ٹھیک ہے sideوں پہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے لنے سے یہاں پہ R1 ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس R2 ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ hydrogenation اگر کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ double bonds یہاں سے ٹوٹ جائیں گے یہ triple bond basically ٹوٹ جائے گا اور آپ کے پاس straight chain میں R2 اور R1 بن جائے گا اور اس کے لئے آپ کو میں نے بتایا تھا last time بھی کہ آپ لوگ normally nickel catalyst use کرتے ہو اور اگر nickel نہیں کرنا چاہتے آپ تھوڑا expensive catalyst use کرنا چاہتے ہو تو آپ palladium use کر سکتے ہو یا platinum use کر سکتے ہو یا اگر یہ دونوں نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ Rinary nickel use کر سکتے ہو Rinary nickel کو میں آپ آنے والے دو تین لیکچرز کے اندر بتا دوں گا کیا ہوتا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب normally اس کا reaction کرواتے ہو نا تو یہ triple bond single bond میں change ہو جاتا ہے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے یہ تو ہوتی ہے نا complete hydrogenation یعنی آپ نے hydrogen add کیا اور وہ پورا کا پورا اس نے کیا کیا triple bond کو single bond میں change کر دیا ہم لوگ ابھی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے partial hydrogenation partial hydrogenation کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک bond ٹوٹ جائے اور ایک bond retained رہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس دو قسم کے methods ہیں اور یہ سارے کام ہم لوگ catalyst کے through کراتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک کام تو یہ کر سکتے ہو کہ u plus پیچ میں hydrogen add کرو اور جو catalyst ہے وہ آپ lindler's catalyst use کر لو lindler's catalyst catalyst ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس وہی چیز بن جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی تھی double bond retained رہے گا ٹھیک ہے اور دونوں طرف r chains لگی ہوئی ہوں گی r r 2 اس کو بول دو اور اب hydrogen جو آپ نے add کیا وہ اب اس کی مرضی ہے وہ دونوں کسی ایک طرف کو بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں کسی opposite sides پہ بھی ہو سکتے ہیں depending on that آپ کو last chapter کے اندر یاد ہوگا میں نے cis اور trans isomers بتایا تھے کن چیزوں کو کہتے ہیں cis isomers میں نے بتایا تھے وہ جس میں جو hydrogen groups ہیں وہ دونوں ایک ہی طرف کو ہوتے ہیں اور trans میں hydrogen یا جو الکائل groups ہیں دونوں opposite sides پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک possibility تو یہ ہے نا k c r1 r2 r1 اور یہاں پہ h اور یہاں پہ h دونوں h نیچے اور دونوں الکائل groups اگر اوپر ہیں یعنی دونوں ایک ایک ہی سائیڈوں پہ ہیں الکائل groups دونوں ایک طرف کو اور hydrogen groups دونوں ایک طرف کو تو اس قوم کو بولتے ہیں cis isomers اگر آپ نے cis isomers بنانا ہے تو آپ کو lindler's catalyst use کرنا پڑے گا اور اگر اپنے trans isomers بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک اور catalyst use کرنا پڑے گا which would be sodium ٹھیک ہے اندھر sodium کو آپ کیا کرتے ہو کہ liquid ammonia کے اندھر dip کرتے ہو at very low temperature ٹھیک ہے temperature of minus 33 degree Celsius وہ of course آپ جب liquid ammonia کی بات کر رہے ہو تو وہ ایسے ہی بہت کم temperature کے اوپر liquid ہوتا ہے ammonia ٹھیک ہے ammonia is normally gas وہ liquid بنتا ہی تب ہے جب آپ بہت ہی کم temperature پہ چلے جاتے ہو ٹھیک ہے تو minus 33 degree Celsius میں آپ sodium کو dip کرتے ہو اس کے اندر تو یہ ایک catalyst بن جاتا ہے جو کہ reaction کے اندر help کرتا ہے اس کی speed control کرنے میں ٹھیک ہے اور اس کی working control کرنے میں تو پھر آپ کے پاس trans isomer بن جاتا ہے اور trans isomer کیا ہوتا ہے کہ اس میں opposite sides کے اوپر alkyl groups اور hydrogen groups ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ آپ کے پاس ایک H اور یہاں پہ آپ کے پاس R2 بن جائے گا اگر آپ یہ والا catalyst use کرو گے اور lindler's catalyst جو کہ آپ کے پاس basically pladium ہوتا ہے barium sulfate کی surface کے اوپر آپ pladium کو پھیلا دیتے ہو ٹھیک ہے اور kinolinic compound ہے اس کی presence میں یہ آپ کے پاس ہوتا ہے lindler's catalyst ٹھیک ہے یہ لیکچہ بہت زیادہ extend ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات جس میں نیکس لیکچر کے اندر کر لیں گے جس کے بارے میں جس میں ہم لوگ basically reactivity discuss کریں گے compounds کی reactivity and physical properties alkenes کی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیں گے lindler's catalyst کی اور partial hirogenation کی پیچھنے پیچھنے کھنے لیں گے ہاتھ دے پیچھنے جس دنگ پیچھنے پیچھنے موسیقی